ہمارے اپوزیشن کے چیمبر کو تالے لگا دیں ہمیں آپ کی چیزوں کے کیا ضرورت ہے اتنی چھوٹی حرکتیں آپ کیا سمجھتے ہیں سپیکر صاحب کے یہ ان حرکتوں سے ہم گھبرا جائیں گے جن کے ساتھ ہم نے ٹکر لی ہوئی ہے آپ تو ان کے دسویں سے میں بھی کسی سے ٹکر نہیں لے سکتے آپ کہاں کی مولی ہیں بھائی آپ لے لیں گاڑیاں لے لیں عملہ لے لیں ہر جیس واپس لے لیں ہمارے سے ہمارا حق ہمارے اتجاج کرنے کا حق نہیں چھین سکتے ہم نے آپ نے خود دیکھا ہے کہ ہم نے اپوزیشن سائٹ پہ رہ کے مکمل اتجاج کی ہے وہ ہمارا جمہوری حق ہے ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ صاحب بہادر جی عملہ بلا رہے ہیں اچھا ان کی وہ عملہ میرے پاس آیا بچارہ میں نے کہا جی جائیں آپ آپ چلے جائیں آپ تو ملازم ہیں آپ کو ہم اس لڑائی میں آپ کو کیوں ڈالیں تو اور بھی انہوں نے اپوزیشن چیمبر کو تعلی لگانا ہے تو وہ لگا دیں ہمیں کوئی ادراز نہیں ہم عمران خان کے سپائی ہیں ہم نے عمران خان کے لیے کام کرنا ہے اور اس کی رہائی کے لیے کام کرنا ہے اور جو بوگس مقدمات ہیں ان کے لیے کام کرنا ہے ہمیں کسی قسم کی ان کے ڈیو جو پروٹوکول ہے اگر وہ ہمیں ملے گا تو ہم لیں گے لیکن ہم اس کے لیے بھیگ یا منت نہیں کریں گے جو جو چیز لینی ہے پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے سے لے لے ہماری گاڑیاں لے لے ہمارے عملے لے لے سب کچھ لے 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 لیکن ہم ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے دوسری بات بجٹ آپ نے حال دیکھا ہے رات کو ساڑھے گیارہ بجے تک گورنمنٹ کے قصیدے پڑھنے والے ہمارے حزیز ساڑھے گیارہ بجے تک ہم پارلمانی نومز کے لیے میں ساڑھے گیارہ بجے تک اسیمبلی ہاؤس میں بیٹھا رہا ہوں میں نے کہا کہ یہ پارلمانی ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن آپ نے تقریریں دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ سپیچز اپوزیشن کی ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کا جو حال آپ دیکھ چکے ہیں اس بجٹ میں مجھے ایک بات بتا دیں پندرہ سو چھالیس ارب روپے کے بجٹ میں کہیں مجھے غریب کی کوئی چیز آپ دکھا دیں کہ تین دن چار دن ہو گئے ہیں بجٹ پیش ہوا ہے کسی ایک کو کوئی امیجیڈ ریلیف ملو اس میں ہم تفصیلی ایک سری پہلے بھی کر چکے ہیں بعد میں بھی کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے خان کی رہائی کے لیے اتجاج جاری رکھیں گے ریلیاں جاری رکھیں گے ہم کھڑے ہیں چٹان کی طرح کھڑے ہیں ہم انشاءاللہ ان کی فستائیت کا اس ٹکس ڈاکٹر چیف منسٹر کا جس کا اتنا چھوٹا دل ہے کہ اپوزیشن کی اتجاج کو نہیں برداشت کر سکی آپ اگر اپوزیشن کی اتجاج کو نہیں برداشت کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے ساڑھے بارہ کروڑ عمام کے چیف منسٹر ہونے کا آپ روتھلیس جس طرح آپ نے کہا تھا آپ اسی طرح ثابت ہو رہی ہیں آپ کا ایسی ادھر بند ہے میرے خیال ان کو پتا ہوگا کہ اپوزیشن والے آ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر آ رہا ہے ایسی بند کر دو اور بھائی جی ہم تو مجاہد لوگ ہیں ہم تو دھوب میں کھڑے ہو کے بھی پریس کانفرنس کر لیں گے ہم تو آپ کے ساتھ ادھر دھوب میں بیٹھ جائیں گے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا آپ فکر نہ کریں اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے ہم جنون اپوزیشن ہیں ہم کمپرومائز اپوزیشن نہیں ہیں ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم بیک ڈور آپ سے کوئی بات کریں ہم نے اتجاج کی ہے اس اتجاج کا ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں ہم نے کوئی فیزیکل کوئی ایسی حرکت کی ہے اتجاج ہمارا حق ہے اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی کریں گے سپیکر صاحب نے ہمارے اس خلاف کیا کاروائی کرنی ہے پہلی کاروائی انہوں نے شروع کی ہے میری بات سنیں ان کو اتنی تکلیف ہے سب کو کہ ایک جمہوری وزیر اعلیٰ وہ کہتے ہیں میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ وہ جمہوری وزیر اعلیٰ نہیں ہے اچھا کیا کاروائی ہمارے لیے کریں گے سسپینڈ کریں گے کوئی اور کاروائی کریں گے آج حملہ واپس لیا ہے کار سسپینڈ کر دیں گے کوئی ہمارے بندے کر دیں پوری اپوزیشن کو کر دیں ہم آپ کا کیا خیال ہے ہم ان اسمبلیوں کے لیے آئے ہیں ہم عمران خان کی رہائی کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے جو کاروائی ہے جو عملے کی واپسی ہوئی ہے آج کے احتجاج کے بعد ہوئی ہے اس کا عمل پہلے شروع ہو گیا اور دوسرا بتائیے گا اس میں بخار صاحب نے کہا کہ ٹک پور ٹیک آئندہ ہم نے سارے ایم پی ایز نے فیصلہ کر لیا اپوزیشن ایٹر کے تقریر نہیں سنیں گے اگر ایسا ہم ہو اسمبلی کے اندر ہوگا تو اسمبلی چل سکے گئے دیکھیں میری بات سنیں عملے کی واپسی دنوں نے ابھی کی ہے تو اب نہ سنیں دیکھیں پہلے ہماری کونسی وہ باتیں انہوں نے سنی ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس میں گندم کے اوپر ہم بولتے رہے ہیں ہم بول بول کے تھا کہ ہماری تقریر ہم نے کون کو تقریر سنانی ہے ہم نے اپنا حق ادا کرنا ہے عوام کا ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا حق ادا کرنا ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ان کو تقریر سنانے کا پہلی بات ان کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے یعنی یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ بول بھی نہیں سکتے آپ اتجاج بھی نہیں کر سکتے ہمارے قیدی ہیں ہمارے ریپریزنٹیٹیو ہے ہمارے ناجید پرچے ہوئے ہوئے ہمارے لوگوں پہ تو ہم بولیں بھی نہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بے شک نہ سنیں ٹٹ فور ٹیٹ ہے تو کریں ہمارے لیے تو پہلے دن سے ان کے لیے بات سنیں مریم جو بات کی ہے نا اب ٹک ٹاک پہ میں اس کو کیا کہوں ان کی سو دن کی کارکردگی کیا ہے مجھے بتائیں نگبان آٹے پہ والد کا فوٹو گندم پریکورمنٹ ڈیفامیشن بل اور اس کے بعد جو بجلی کے ریٹس ہیں چچا بجلی کے ریٹس بڑھا دیتا ہے دیکھیں بعد یہ ان کو فوبی ہے عمران خان کا ٹک ٹاک وہ بناتی ہے عمران خان کے لیے عمران خان برینڈ ہے عمران خان ٹک ٹاک بناتا نہیں ہے لوگ اس کے نام پہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور لوگوں کے ویوز اس کے نام پہ ہوتے ہیں تو میرے تو خیال میں وہ ایک خزول سی بات کر گئی ہیں اور میں اس سے زیادہ بچھر صاحب یہ بتائیے گا وہ جو آج اسمبلی میں ہوا اور آپوزیشن کا وہ جو معاملہ سارا ہوا آپ دو نعروں سے پیچھے کیونی ہٹ سر جاتے ایک مریم کے پاپا چور ہیں اور دوسرا ٹک ٹاکر وزیراعلا دو نعروں سے پیچھے ہٹ جائیں کیا یہ دونوں باتیں غلط ہیں اگر غلط ہے تو ہم ہٹ جائیں گے غلط نہیں ہم بہتان نہیں لگا رہی ہے دونوں باتیں سہی ہیں ایک اور انگام لگایا کہ آپ ایک زیادہ پارلیمانی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور گندی گالیاں بھی دیتے ہیں ہم نے کون سے دیا ہمارا تو آج تک پوزیشن لیڈر کا ایک لفظ میرا اگر نہیں میرا آپ دیکھ لیں میں نے جتنی سپیچز کی ہیں کوئی میرا ایک لفظ اسپنچ ہوئے آئی جن جگ نہیں میں نے کہاں دندی گالیاں دیئے ہیں جی بتائیں سپیچز ریکارڈ لے لینا جی وفاق میں یہ چل رہی ہے کہ ماں بھی دھڑوں میں تقسیم ہوگی ہے تریکن کا پنجاب میں بھی کوئی طرح کا دھڑا ہے مرنہ وفاق میں کوئی دھڑا ہے پنجاب میں کوئی دھڑا ہے ہمیں جب بڑی پارٹی ہیں جب بڑی پارٹی ہوتی ہیں نا جی ان میں ہوتا ہے کہ کچھ اختلاف رائے ہوتا ہے اختلاف رائے ہر جماعت میں ہمارا کوئی دھڑا نہیں ہے متحد ہیں یہ پارٹی صرف عمران خان ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان پارٹی تینکیو بیری بارجی تینکیو تینکیو تینکیو